بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ غازی آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھے کے ڈاکووں کے حوالے سے کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے اور ان لوگوں کے پاس جو جدید قسم کا اصلحہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے یاد رکھی ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو حقائق میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آئی جی پنجاب ان کی ریپورٹ پر مبنی ہے انہوں نے حکومت کو جو ریپورٹ سبمیٹ کروائی تھی میاں نواز شریف صاحب کی دوری حکومت میں جب وہ پاکستان کے وزیراعظم تھے اور میاں شہباز شریف صاحب جب پنجاب کی وزیراعظم تھے تو اس وقت جو پنجاب کی پولیس کی آئی جی تھی انہوں نے جو ریپورٹ سبمیٹ کروائی تھی اس کی بنیاد پر یہ سارے حقائق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دیکھیں ایک اچھے کے علاقے میں صرف ایک گینگ نہیں ہے بلکہ ڈاکووں کی کئی سارے گینگ وہاں پر کام کر رہے ہیں کچھ گینگ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں کچھ لوگ وڈیروں کی خاطر لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کچھ ایسی بھی ہے جو لوگوں سے بتا وصول کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا ایک ٹیکس کا نظام بنایا ہے کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو ہے ان کے طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ پولیس نے جب ان لوگوں کے خلاف اپریشن کا آغاز کیا تو پھر بعد میں پولیس نے ان لوگوں کے خلاف اپریشن کرنے سے انکار کر دیا پولیس نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے پاس جو کچھے کے ڈاکو ہے ان لوگوں کے پاس اس قسم کا اسلحہ ایسا جدید اسلحہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر ان کے خلاف پوج نے اپریشن کیا اور پوج نے ان لوگوں کے خلاف جب اپریشن کیا تو اس میں ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا گیا اور اس دوران یہ پتا چلا کہ کچھے کے ڈاکوں کے پاس انٹی ائرکراپٹ گنز بھی ہے اس سے آپ لوگ ان لوگوں کے طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھے کے ڈاکوں کتنے طاقتور ہیں ان لوگوں کے مظالم جو ہے وہ آئے روز اخباروں میں آتے ہیں آپ لوگ نیوز میں سنتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں ان لوگوں کو وہاں پر ابھی تک انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے جو کہ حیرانگی کی بات ہے ان لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے اور یہ اس انٹرنیٹ کا استعمال کر کے نہ صرف یہ کہ جو افراد کو یہ لوگ اغوا کرتے ہیں ان کی تشدد زدہ ویڈیوز بناتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان لوگوں کے جو ڈاکوں کے جو سرغنے ہیں وہ باقاعدہ ویڈیوز بنا کر پولیس کو اور پاکستان کی جو دیگر اعلی افسران ہیں ان کو دمکیا بھی دیتے ہیں اور ان لوگوں نے بائیس پولیس افسران کو بھی اغوا کیا تھا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھے کے ڈاکو کتنے خطرناک اور طاقت پر ہے اب دوسری سوال کے جانب آتے ہیں کہ ان لوگوں کے پشت پناہی کون کر رہا ہے دیکھئے جو ریپورٹ سبمیٹ کروایی تھی آئی جی پنزاب نے اس ریپورٹ کے مطابق کچھ ایم این ایس کچھ ایم پی ایس وڈیرے اور جو اعلی افسران ہے یہ وہ ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور پکے کے ڈاکو جو ہے وہ بنیادی طور پر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہے جس کی وجہ سے کچھے کے ڈاکو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھے کے ڈاکو کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان کی پولیس افسران وہ افسران جنہوں نے یہ حلب لیا ہوتا ہے کہ ہم عوام کی تحفظ کریں گے وہ کچھے کے ڈاکووں کے ساتھ ہیں ساتھی ساتھ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں کچھے کے جو مقامی عبادی ہے اور جو باس پاس کے زلوں کے مقامی عبادی ہے وہ بھی بطور سہولتکار ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ پولیس ان کی تحفظ نہیں کر سکتی تو یہ لوگ مجبوری میں اپنی تحفظ کے خاطر ان کچھے کے ڈاکوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان ڈاکوں کو معلومات پہنچاتے ہیں ان کو ایزی لوڈ کرواتے ہیں جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے یا باہر سے کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ انہی لوگوں کی ذریعے وہ کیا جاتا ہے اب اس طرف آتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جو جدید قسم کا اسلحہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے تو جو ریپورٹ آئی جی پنزاب نے سبمیٹ کروائی تھی اس کے مطابق ان لوگوں کے پاس سے جو اسلحہ برامد ہوا ہے وہ بھارت کا اسلحہ ہے اب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ علاقہ بھارت کے قریب ہے اب اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ بھارت سے اسلحہ ان لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے لیکن ان لوگوں کے پاس بھارت کا اسلحہ موجود ہے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر سلیپر سیلز بھی کام کر رہے ہیں جو ٹیرریسٹ ارگنائزیشنز ہیں ان کی سلیپر سیلز بھی وہاں پر کچھے کے ڈاکوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں جو ٹیرریسٹ ارگنائزیشنز ہیں جیسے بلوجستان میں کافی دشتگرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے روابط ہے اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے اتنے طاقتور ہیں ان لوگوں کے ساتھ کئی بار مذاکرات کرنی کی بھی کوشش کی گئی اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے سارے مقدمات جو ہے وہ ختم کیے جائے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ پھر کل کوئی اور تہشتگرد تنظیم کچھے کے ڈاکوں سے بن جائے اور ریاست کیلئے یہ لوگ درد سر بن جائے جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو سیاستدان ہے جو امنیس ہے جو افسران ہے ان کو بھی سزائی ملنی چاہیے اور ان لوگوں سے وہ علاقہ خالی کروانا چاہیے وہاں پر محکمہ جنگلات کی کافی ساری زمین ہے جو مقامی زمیندار ہے ان کی بھی وہاں پر کافی ساری زمینیں ہیں جن پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کسی کام کے نہیں ہے تو حکومت سے گزارش یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا بندوبست کرے ان کو سزائے دے کسی بھی طریقے سے اگر پوچ وہاں پر جاتی ہے ان کے خلاب آپریشن کرتی ہے یا پھر پولیس وہاں پر جاتی ہے رینجرز وہاں پر جاتی ہے تو جو سہولیات ان لوگوں کو چاہیے وہ ان لوگوں کو پراہم کرے اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے اب یہ جو ریپورٹ ہے یہ ایسی نہیں ہے اس میں ایسی ہی سیاستدانوں کا نام نہیں لیا گیا ہے ایسی ہی افسران کا نام نہیں لیا گیا ہے یہ ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں پنزاب پولیس کا ایک جو نوزوان تھا پولیس آفیسر تھا ایسے چھوٹا جب انہوں نے ان لوگوں کے خلاب کاروائی کرنے کا پیسلہ کیا انہوں نے یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے خلاب کاروائی کروں گا ان کو پکڑوں گا ان کو ماروں گا ختم کروں گا تو اس پولیس افسر پر اوپر سے کافی پریشر آیا تھا اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان ڈاکوں کو رہا کر دیا اور پھر بعد میں اسی پولیس والے کو قتل کیا گیا یہ سارے معلومات آپ لوگ جو ہے وہ گوگل پر پڑھ سکتے ہیں اور یہ حکومت کی ریپورٹس کے مطابق ہے یہ سارے معلومات تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو عوام کے اندر اس وقت یہ تشویش ہے کہ سیاستدان ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو آل آپ سران ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہیں اب حکومت کو اپنے ریٹ قائم کرنی ہے کچھے کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا علاقہ ہے یہ لوگ ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ